وہ سب سے پہلا پوائنٹ ہمارا یہ ہے کہ ناکامی کبھی ملے اگر تو ناکامی کے اندر مومن کو مایوس نہیں ہونا جائیے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر حال میں مومن کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے اچھا ہی ہوتا ہے مومن کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے اچھا ہی ہوتا ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے پیارے ربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجب اللی امر المومن مومن کا معاملہ کتنا عجیب ہے اِنَّا عَمْرَهُ قُلَّهُ خَيْر اس کے لئے تو ہر حال میں خیر ہی ہے ہر حال میں کامیابی کے حال میں بھی ناکامی کے حال میں بھی خیر ہی ہے اِنَا ثَابَتُو سَرَّا اگر خوشی آتی ہے شَقَرَ فَقَانَا خَيْرَ اللَّهُ وہ شکر کرتا ہے اچھا ہوتا ہے اس کے لئے وَاِنَا ثَابَتُو دَرَّا پریشانی آتی ہے صَبَرَ فَقَانَا خَيْرَ اللَّهُ وہ صبر کرتا ہے وہ بھی اچھا ہی ہوتا ہے تمہیں بھائیوں یہ برا ہوا والا کنسپ تو یہاں ہے ہی نہیں یہ بات کو پہلے دماغ سے نکالنا ہے کہ بہت برا ہو گیا تم ناکام ہو گئے تو ناکام ہوئے یہ بھی اچھا ہی ہوا مومن کے ساتھ برا ہوتا ہی نہیں ہے نا عجیب بات ہے نا یہی تو بات ہے عجب اللی امر المومن مومن کا معاملہ کتنا عجیب ہے کتنا سٹرینج ہے اور ہر حال میں اس کے لئے خیر ہی ہے اور آپ کے سامنے میں ایک بات رکھ رہا ہوں اور یہ چیز جو ناکامی سے گزرا ہے وہ اس بات کو بہت اچھی سے سمجھ سکتا ہے کہ ناکامی ایک ایسی سرٹیفیکٹ ہے ایک ایسی ڈگری ہے جو اس سے جب گزرتا ہے نا جو آدمی وہی جانتا ہے کہ کیا چیز ہے ہوتا کیا ہے کہ جب آدمی کامیابی اور کامیابی اور کامیابی میں رہتا ہے تو اس وقت پہ اپنا محاسبہ اپنا جائزہ اپنی چیکنگ ویسے نہیں کرتا ہے جو ناکامی کے ٹائم پر کرتا ہے جب آدمی ناکام ہوتا ہے تو جیسا اپنا سوچتا ہے اپنے بارے میں کیا رہ گیا مجھ میں کیا کمی ہے میرے اندر تو اس وقت پہ جو سوچتا ہے وہ کامیابی میں نہیں سوچ سکتا مطلب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ناکامی اس کے لئے اچھی نکلتی ہے وہ ناکامی صرف اپنی کمی کو نکالتا ہے اور آگے کی کامیابی میں یہ ناکامی ذریعہ بنتی ہے تو مومن کا معاملہ بہت عجیب ہے اور ہر حال میں کیا ہے کھیر ہے ہاں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو ناکامی کے اندر مایوس ہو جاتے ہیں جو ناکامی میں ڈپریشن میں پڑے آتے ہیں جو ناکامی کے اندر ان کا دل توٹ جاتا ہے دنیا سے مایوس ہو جاتے ہیں اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں کفر کے دروازے تک پہنچ جاتے ہیں تو ان کے لئے تو ناکامی بری چیز ہے لیکن یہ مومن کی صفت نہیں ہے وہ اس وقت پہ مومن والا کام نہیں کر رہے ہیں بھلے ہی نام کے مسلمان ہوں گے لیکن وہ مومن والا کام نہیں کر رہے ہیں مومن والا کام کیا ہے اِنَّا اَمْ رَهُ كُلَّهُ خَيْرِ ہر حال میں خیر ہے میں بھائیوں ناکامی میں ایک انسان بات ساری چیزیں سیکھتا ہے ناکامی ایک ایسی چیز ہے نا جو گزرنا ضروری ہے ایک انسان کو صدرنا ہے تو اور اونچے مقام تک جانا ہے تو اسی وجہ سے ہمیں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے خود اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ کے صحابہ اکرام کو اہد جیسے ایکسپیرینس سے بھی گزارا کہ اہد کے اندر کیا ہوا ستر صحابہ سامنے شہید ہوئے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جان لے وا حملہ تک پہنچ گئی تھی بات تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ چیز سے گزرنے کے بعد جو احساسات آتے ہیں وہ چیز سے ایک انسان سچے طور پر ہے جیسے سونا آنگ میں تپ کر کے پاک پیار ہو کے نکلتا ہے اسی طرح مومن جب مسائب اور مشکلوں میں گزرتا ہے تو اس میں سے بالکل ایک پاس ہو کے نکلتا ہے وہ سرٹیفیکٹ لے کے نکلتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں ناکامی بہت بری بات ہے کتنا برا ہو گیا تم ناکام ہو گیا کوئی برا نہیں ہوا مومن کے ساتھ برا ہوتا ہی نہیں لیکن اگر نہیں سکھیں گے تو برا ہو گا اس میں اگر آدمی دوسری چیز پر چلے آئے گا تو بہت برا ہو گا تو ہم یہ دیکھتے ہیں پہلے تو ناکامی بہت بری ہوئی یہ بات دل سے آنی نہیں چاہیے اگر آئی تو کچھ سکھ نہیں سکتے ہیں تو پھر کچھ ہوگا نہیں وہ ناکامی کے بعد اور ایک اس سے بڑی ناکامی آئے گی اس سے بڑی ناکامی آئے گی وہ ناکامی ناکامیابیوں کی کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا یہاں تک کہ ایک آدمی پوری طرح سے ہر چیز سے ناکام ہو کر ایمان کے معاملے میں بھی ناکام ہو جائے گا اور یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی رہتی ہے تو یہ بات یاد رکھنا ہے کہ ہمارا بھروسہ اللہ پر ہے دنیا ہم سب کچھ نہیں ہے دنیا ایسے بھی امتحان کی جگہ ہے دنیا ایسے بھی امتحان کی جگہ ہے لیکن یاد رکھئے کہ اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ ان کے لئے راستہ نکالتا ہے اللہ ان شخص کے لئے راستہ نکالتا ہے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے سوچ بھی نہیں سکتے ہیں جہاں سے سوچ بھی نہیں سکتے ہیں تو یہ بہت پہلا پوائنٹ ہے کہ ناکامی مایوس ہی نہیں ہونی چیز ناکامی کی اہمیت سیکھئے کیوں معلوم ہے؟ دیکھو ایک انسان ہے کچھ اچھا کرنے سوچ رہا ہے دنیاوی طور پر آخرت کے طور پر لیکن لوگ درتے ہیں ناکامی سے کئی بار کیا ہوتا ہے کہ کوئی اچھی چیز ایک انسان کے پاس ہے وہ اس کو کرنا چیئے لیکن نہیں کر رہا ہے کیوں؟ کیا چیز سے ڈر رہا ہے؟ ناکام ہو گیا تو میں فیل ہو گیا تو لیکن جو شخص ناکامی سے گزر چکا ہے اس کو وہ در نہیں ہوتا کیونکہ اس کو پتا ہے ناکامی کیسے کہتے ہیں ناکامی سے گزرنے کے بعد ایک انسان کے اندر جو کانفیڈنس آتا ہے چیز کرنے کا وہ اس سے گزر بگر نہیں آئے گا کیونکہ اس سے گزرنے کے بعد ایک انسان کے اندر وہ چیز ایک بسارت آیا تھی ایک دیکھنی کا طریقہ آیا تا ہے کہ فائدہ مند ہے نہیں ناکامی سے ڈرنا نہیں تو ناکامی سے ایک بار گزر جائے تو گزرنے کے بعد میں وہ ڈر چلایا آتا ہے یہ ایک فائدہ ہے اگر مایوس نہیں ہوا انسان غلط ڈریکشن میں اپنا جمعہ کو نہیں لے کے گیا تو فائدہ لے کے نکلے گا تو میرے بھائیوں یہ ہم نے دیکھا کہ پہلا پوائنٹ ہمارا آج کے لیے جو دس قدم ہم دیکھنے والے ہیں اس میں پہلا قدم کیا ہے مایوس نہیں ہونا ہے ناکامی کو برا نہیں سمجھنا ہے ناکامی کو ایک قدم سمجھنا ہے ایک سٹیپ ہے کامیابی کی طرف کچھ غلط کر کے ہی تو سیکھتا ہے انسان وہ غلط ہی نہیں کرے مطلب کیا معلوم ہے اس نے کچھ کیا ہی نہیں ہوگا اگر آپ سب میں سے کوئی کہا ہے کہ میں کمی ناکام نہیں ہوا ہوں یعنی کہ آپ نے most probably آپ نے کمی کچھ کیا نہیں ہوگا اسی لئے ناکام آپ ناکام کیوں نہیں ہوئے کیونکہ آپ نے کیا ہی نہیں کچھ کچھ کریں گے تو ناکام ہونے کا چانس ہے نا جو گھر میں بیٹھا رہے گا کچھ کرے گا ہی نہیں تو یہ تو اس سے بڑی ناکام ہی ہے یہ تو اس سے بڑی ناکامیابی ہے ناکامیابی ہے کہ ایک انسان کچھ کرے ہی نہیں وہ کچھ کرے تو کامیاب ہوگا ناکام ہوگا لیکن کچھ کرے گا ہی نہیں تو ناکام بھی نہیں ہوگا یعنی کہ بہت ہو تو بالکل جیسے کچھ کری ہی نہیں رہا ہے تو اس کے تو معاملہ آلہ ہی ہے اس کا تو اور ایک بڑی ناکامی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب سے پہلی چیز مایوس نہیں ہونا ہے مایوس نہیں ہونا ہے مائنڈ مائنڈ اگر غلط ہو گیا نا تو سب چیز فیل ہو جائے گا انسان دنیا میں تو مسائب و مشکلیں ہیں اللہ نے کہا ہے قرآن میں سورہ الانبیاء کی آیت ہے سورہ اکیس آیت نمہ پہتیس کل نفس دائی قتل موت ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے وَنَبْلُوْكُمْ بِشْدِي وَالْخَيْرِي فِتْنَةً میں تمہیں آزماؤں گا شر سے اور خیر سے شر یعنی جسے تم برا سمجھتے ہو اپنے لئے ناکاملی بری سمجھتے ہیں ہم لوگ کے بہت برا ہوا اللہ تعالی نے کہا نَبْلُوْكُمْ بِشْدِي وَالْخَيْرِي فِتْنَةً میں تمہیں آزماؤں گا شر سے اور خیر سے تو اللہ نے کہا ہے میں آزماؤں گا اللہ آزماتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آزمائش میں بہت سے لوگ فیل ہو جاتے ہیں بہت سے لوگ کفر تک پہنچ جاتے ہیں تو یہاں یہ سب سے پہلی چیز ہے